اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک خوش ہو آباد رکھے آج میں بھنٹی گوشت بنا رہی ہوں جس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے آدھا ہاف کیجی تقریباً مٹن لے لیا ہے اور اس میں دو کلاس پانی کے ڈالے ہیں ایک کلو بھنڈی لے لی تھی جو کانٹ چھانڈ کے بعد تقریباً آدھا کلو رہ گئی ہے اور ہم نے دو پیاز لے لی ہیں بڑے بڑے اور دو ادھر ٹماٹر اور آٹھ سے دس ہری مرچیں اب ہم گوشت میں جو دو پیاز اور ٹماٹر تھے وہ موٹے موٹے کاٹ کر اس میں شامل کریں گے اور باقی یہ مسالیں جائیں گے آف ٹی سپون موٹا کٹا ہوا دنیا آف ٹی سپون نمک آف ٹی سپون لال میرچ پسی ہوئی تین چوتھائی حلدی یہ سب چیزیں ڈال کر اب ہم اس کو دس منٹ ویٹ لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اب میں نے ایک کڑائی لی ہے جس میں تقریباً تین کپ چھوٹے آئل کے ڈالیں ہیں اس میں میں بندی فرائی کرنے کے لیے اب ڈالوں گی اور ایک خاص بات میں اپنی بیٹیوں کو بتا دوں میری بہنوں کو تو پتا ہے کہ بندیاں جو ہیں وہ پہلے دو کر اور اچھی طرح سے خوشک کر کے کٹنی ہیں چاہے آپ دو کر اخبار پر رکھیں کپڑے کے ذریعے انہیں خوشک کریں یا پنکھے کے نیچے رکھ دیں کیونکہ اس سے لے سخارج ہوتی ہے تو بندیاں پہلے دو ہی جاتی ہیں اکثر بچیوں کو جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا وہ بعد میں بھی دو لیتی ہیں کٹنے کے بعد اکثر بچیوں نے ایسے کیا ہے لیکن یہ میں بتا رہی ہوں اپنی بچیوں کے لیے کہ یہ پہلے بندیاں ثابت دو کر پھر انہیں خوشک کر کے پھر انہیں کٹا جاتا ہے اب ہمارا آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں بندیاں ڈال کر انہیں ہلکی آنج پر آپ فرائی کروں گی بہت زیادہ فرائی کرنے سے بھی وہ بہت براؤن ہو جاتی ہیں اور اچھی نہیں لگتی فرائی کرنے سے ایک توٹیسٹ اچھا آتا ہے اور دوسرا اس میں سے لیس ختم ہو جاتی ہے ہماری بندیاں اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہیں جتنی ہم نے کرنی تھی آپ فرائی کرتے ہیں پھر دم میں بھی اور بنتی ہیں بندیاں نکالنے کے بعد جو ایک پیاز ہم نے لمبا لمبا کاٹ کے رکھا تھا اس کو فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ پانچ چھے ری مرچیں کاٹ کر ان کو بھی فرائی کر لیں گے یہ پیاز ہم گوشت میں جب بندیاں ڈالیں گے تو اس کے بعد پیاز اور سبز مرچیں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا ذائقہ دیتا ہے اب یہ ہم نے ہمارے پیاز آپ فرائی ہو چکے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنے اور اب ہم نے اس میں سبز مرچیں ڈال دی ہیں اب اس گھی میں ہم گوشت ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گوشت کی بنائی کریں گے ہم نے ایک ہی آئل میں بندیاں بھی فرائی کی ہیں پیاز اور مرچیں بھی فرائی کی ہیں اور آپ گوشت میں بھی یہ ہی آئل استعمال کر رہے ہیں اب گوشت کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ گوشت میں جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب گوشت کی بنائی کرنے کے دوران ہم اس میں آف چمچ گرم مسالہ پر سوگر ڈالیں گے اور اس کے بعد اچھی طرح گوشت کو بھونیں گے اب دیکھیں ہمارا گوشت ماشاءاللہ اچھی طرح بھون چکا ہے اس کی بنائی اچھی طرح سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے بندیاں روست کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈالیں گے بندی اور گوشت کو اچھی طرح مکس کریں گے اور جب ہم نے گوشت بھوائل کیا تھا تو اس میں سے تھوڑا سا یہ پانی بچ گیا تھا اس کی یفنی یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تا کہ تھوڑی سی گریوی بان سکے اگر آپ چاہیں تو اس پانی کو خوشت بھی کر سکتے ہیں اور اب بندیاں صحی طرح سے بھون چکی ہیں اس میں ہم نے جو پیاز فرائی کر کے رکھے تھے اور سبز مرسے وہ بھی ایڈ کر دی ہیں اسے بھی بہت مزیقی اور ٹیسٹی بندیاں بنتی ہیں اب ہم اس میں وہ یخنی ڈال دیں گے تا کہ تھوڑی سی گریوی بان جائے اگر آپ کو گریوی نہیں پسند تو آپ اس کو بالکل بھی خوش کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ڈکن نہیں دینا اس دوران اگر آپ ڈکن دیں گے تو بندیاں لیس چھوڑ دیں گی اور سالن لیس لا ہو جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا آپ نے جتنا پانی خوش کرنا ہے وہ خوش کر کے ہے اس کے بعد آپ دم دے دیں تو لیجیے ہمارا بندی گوشت تیار ہے اب ہم کھانے کے لیے پیش کریں گے آپ بھی میری اس ریسپی کو فالو کیجئے گا اور مجھے کمنٹس واکس میں بتائیے گا کہ آپ کے بندی گوشت کیسا بنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ مجھے دمید لوگ آکھنے